بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ویڈ ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شپ اکسن طریقین صاحب نے ایک بیانیہ بنایا تھا بیانیہ یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تو یہ کہا گیا کہ امریکہ نے اقتدار سے نکالا ہے امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کیا امریکہ ہم سے خوش نہیں ہے امریکہ امران خان کی حکومت سے خوش نہیں کیونکہ امریکہ کو امران خان نے کہہ دیا تھا کہ اپسلوٹری نوٹ ہے تو اس کے بعد امریکہ نے امران خان کو اقتدار سے نکال دیا یہاں پہ جو لوکل پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ سازش کر کے جو بھی ان کا ایک بیانیہ تھا تو وہ بیانیہ مان لیا صاحب نے کہ ٹھیک ہے گارڈیوں کے پچھے اپسلوٹری نوٹ بھی لکھوا دیا اور وہ پورا ایک بیانیہ سٹیکر بغیرہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں نے بنوا لیے اپنی فیملیز میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگوں نے کارکنوں نے جو ورکر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اور وہ جو سپورٹر سے انہوں نے اپنی فیملی کے اندر اپنے رشتہ داریوں کے اندر جو ہے وہ یہ لڑائی جگڑے شروع کر دی بقاعدہ ڈیبیٹ شروع کر دی کہ یہ واقعی ہی امریکہ نے امران خان صاحب کو نکالا اور وہ اب جا کے جو ہے وہ شاید اتنی بحث کے بعد ڈیبیٹ کے بعد یہ لڑائی جگڑے کے بعد اپنے جو اپنی سوچ رکھنے والے لوگ تھے ان کو یہ مطمئن کر پائے تھے کہ باقی امریکہ نے نکالا ہے تو جب وہ اس نہش پر پہنچے تو پھر امران صاحب کی پارٹی ناب امریکہ کو اپسلوٹی لیس کہنے شروع کر دیا ہے تو بڑی انٹرسنگ جو ہے وہ صورتیال اس وقت ہوتی جا رہی ہے کہ جس امریکہ نے نکالا تھا اب اسی امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اقتدار پر واپس لے کر آیا جائے آپ کو بتایا ہے کہ چند دن پہلے جو امریکہ کی کوئی سکسٹی ٹو کے قریب سینیٹرس تھے جن کو لوبنگ کر کے پاکیسین طریقے انصاب نے کوئی ہزاروں ڈالرز سینکروں ڈالرز لگا کر کے ہزاروں ڈالر بلکہ آپ کہہ لیں لاکھوں ڈالرز کہہ سکتے ہیں لگا کر کے لوبنگ کر کے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں خط آنا خطوط آنا چھوٹی بات نہیں ہے تو یہ چھوٹے پیسے سے ہو بھی نہیں سکتا کوئی بڑی تعداد پیسے جو ہے وہ اس میں لگی ہے تو وہ پیسے وہ جو لوبنگ ہے وہ لوبنگ کر کے وہ سکسٹی ٹو کے قریب سینیٹرس سے جو ہے وہ خط لکھوایا گیا تھا امریکی صدر جو جو بائیڈن ہے ان کو اور ان سینیٹرز نے امریکی صدر جو ہے جو بائیڈن ان کو یہ کہا تھا کہ امران خان کے ساتھ جیل میں بہت برا سلوک ہو رہا ہے امران خان کو ناحق جیل میں جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے تو امران خان کو رہا کروایا جائے پورا ایک پریشور پاکستان تریکنز آف نے بلڈ اپ کرنے کے کوشش کی پورا نیریٹیو اس خط کے اوپر جو ہے وہ اپن لیٹر کے اوپر بنانے کی کوشش کی کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے امریکہ کے سینیٹرز ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کا یہ موقف ہے کہ امران خان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے اور امران خان کو رہا کیا جائے اب پہلے بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر بھی بڑا ایک تشویش لاک ہوئی تھی کہ وہ جو سینیٹرز تھے جو انہوں نے خطوض لکھے ان میں بہت سے سینیٹرز تو ایسے تھے جو کوئی پرو اسرائیل ہیں کچھ یوردی بھی تھے اور کچھ اینٹی پاکستان تھے جو کچھ پرو انڈیا تھے کچھ اینٹی کشمیر تھے مجھے پوری ایک فگر تھا جو اب گزر سے دنوں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ جو سینیٹرز نے جو ہے وہ خطوض لکھا تو دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں خاتہ ہم نے کبھی امریکی سینیٹرز کے فلسطین کے لیے آتے بھی نہیں دیکھے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ فلسطینیوں پر بھم برساؤں وہاں پر جو بچوں کے ساتھ وہاں پر جو نیاتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے ان سینیٹرز نے کبھی خاطر نہیں لکھا کہ اسرائیل کے خلاف خاطر لکھتے ہیں بلکہ وہ تو اسرائیل کے حق میں خاطر لکھتے ہیں تو ان کو کونسی ایسی فکر لاکھ ہو گئی کہ پاکستان میں کونس ایسا انسانی سانیاں جنم لے رہا ہے کہ ان ساٹھ کے باسٹھ امریکی سینیٹرز کو امریکی صدر کو خاطر لکھنا پڑ گیا کہ امران کھانی کو جیل سے نکالے آپ سمجھ دیں تو اس کا مطلب کوئی بڑا ساسا جو ہے وہ ان کو مشکل میں پھانس گیا ہے اور اب ان کو خود جو ہے وہ سامنے آنا پڑا ہے برحال اب اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا گیا ہے پاکستان کے ایک سو ساٹھ کے قریب جو لیجسلیٹرز ہیں ارکانے ساملی ہیں پارلیمنٹیریانز ہیں جنہوں نے وزیراعظم شباید شریف صاحب کو خط لکھا ہے اور خط لکھ کے انہوں نے ان امریکی باسٹھ سینیٹرز کا جواب دیا ہے اور شباید شریف صاحب کو جو خط لکھا ہے اس میں پاکستان کی داخلی صورتحال میں جو مداخلت پر خط لکھا ہے انہوں نے امریکہ کے وہ جو باسٹھ سینیٹرز ہیں جنہوں نے کہا جی امران خان صاحب کو رہا کیا جائے امریکی صدروں کی جنہوں نے لکھا تھا انہوں نے پاکستان کے جو ایک سو ساٹھ پیلیمنٹیریانز انہوں نے پاکستان کے وزیراعظم کو خط میں لکھا ہے کہ وہ جو خط ہے باسٹھ کانگریسمنٹ کا وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور اس کی مضمت کی گئی ہے اور خط لکھنے میں بہت بڑی تداد ایک سو ساٹھ ہے میں آپ گنوانے پڑھوں گا بیٹھوں گا تو بہت ٹائم نہیں ہے اتنا ہمارے پاس تارک فضل چودری ہیں نمید کمر ہیں مصطفیٰ کمال ہیں خالد مکسی ہیں اس طرح کی جو نام ہیں وہ جو خط ہے اور اس خط کا جو متن ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پہلے تو یہ کہا گیا ہے اس کی مضمت کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے وہ جو بہت ہرکان نے جب وہ عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھا ہے اور پاکستان کے درونی جو معاملات ان میں مداخلت کی کوشش کی گئی ہے تو اس کو کنڈیم کیا گیا ہے پھر ساتھ ہی ان جو کانگریسمنٹ ان کو آئینہ بھی دکھایا گیا اور ان کو حقیقت کا آئینہ دکھایا گیا حقیقت بھی تھوڑی سے ان کے سامنے رکھی گئی ہے کہ اصل ماجرہ کیا ہے جو جس کو آپ انسانی حقوق سے جوڑ رہے ہیں وہ معاملہ ہے کہا ہے عمران خان صاحب کا تو انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان جمہوری چیلنجز سے نبر در زمان ہے جسے انتحاب پسندی کی سیاست نے مزید مزید پچیدہ کر دیا ایک سو ساٹھ پیلیمنٹیرینز پاکستان کے انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان انتحاب پسندی کی سیاست کی زد میں ہے اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں جہاں بھی پاکستان انتحاب کی سپورٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پھر لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے ریاستی داروں کے خلاف سیاست سے تشدد اور مجرمانہ دھمکیوں کو مطارف کروایا ہے عمران خان نے نو مئی دوزار تئیس کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ رائی اور توڑ پھور کی انہوں نے حجوم کو پارلیمنٹ سارے سرکاری ٹیلیویجن کی امارت اور ریڈیو پاکستان پر حملے کے لیے اکسایا ہے عمران خان نے انتشاری سیاست سے اگست دوزار چودہ اور دوزار مئی دوزار بائیس میں ملک مفلوج کیا تھا دوزار چودہ اگست دھرنے کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتا اس وقت بھی چینی پریزیڈنٹ کا دورہ پاکستان میں رکھوایا گیا تو بہت سے ایسی چیزیں تھی انسرجنسیس ہوئی دیں تو اس کا ذکر کیا گیا اور مئی دوزار بائیس میں آپ کو پتا ہے نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے اس کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان نے ڈیجیٹل دہشتگدی سے سوشل میڈیا کو انتشار بدمنی کو ہوا دینے میں استعمال کیا ہے اور عمران خان نے ڈیجیٹل دہشتگدی سے ریاست کو دمکانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے خاطر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عمران خان کی منفی مہم میں کردار امریکہ برطانی محمد کی منحرف انناسر کردار ادا کر رہے ہیں امریکہ اور برطانی کے ریاستے اپنے شہری کو خلاف کر رہا ہے موبلی اطامات پر مشبور ہیں تو وہ بیسے کے لئے یہ فیسارہ جو ہے وہ بہت لمبا خط ہے سولہ پیجز کا خط ہے جو اصل مطمئن تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ امران خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ عدالت نے دیئے ہیں اور ان کے کیسیز کی بھی جوٹیل لکھی گئی ہے کہ کن کن کیسیز میں اور کن کن بنیادوں پر امران خان صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں اور جس کے وجہ سے وہ جیل میں ہیں یہ نہق جیل میں نہیں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی گئی ہیں تو ان کو ایک آئینہ دکھانے کی کوشش تو کی گئی ہے تو میں یہ سمجھ تک بڑی جرتبندانہ عمل ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے نومبر میں الیکشنز ہیں پریزیڈنچن الیکشن ہیں ممکن ہے کیونکہ اس وقت ہر طرف لابینگ اور وہ سارے سرویز بہت سی چیزیں جو ہے وہ ٹیلڈ یہ بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ آ جائے تو اس دران آپ ٹرمپ کی اپوزٹ سائیڈ پر کھڑے ہو یا کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا بڑا بول سٹیپ ہے یعنی کہ حکومت کو فرق نہیں پڑتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹرمپ بھی آ جائے تب بھی اس حکومت کو فرق نہیں پڑتا مطلب اگر فر اگزیمپل اگر یہ کہا جائے کہ ٹرمپ جو ہے وہ وہ بہاں سے فون کول کر کے امران کول ویسے ایسا خوتہ نہیں ہے ہونا ہوگا مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے وہ پہلے مہینے میں پہلے آفیس میں آئے اور آفیس میں آتی سارے کام چھوڑ کے اور وہ جو ہے وہ امران کن صاحب کے لیے کول کرے اور پاکستان برکے جی امران کن صاحب کو رہا کر دیں ایسا ویسے تو خوتہ ہوا نظر نہیں آتا ہے اگر فر اگزیمپل ہو بھی جائے تو پاکستان کا جو اس وقت بہیوئر ہے پاکستان کا جو اس وقت ایٹیٹوڈ ہے ابھی یہ آپ نے اس کے اس ہارٹ پائلی منٹینن کا خط دیکھ لیا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کا ایک سارا آپ ایک مزاج جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس ٹرمپ کی اس کول کو اگر وہ کول کر کے کہتے ہیں جی امران کن صاحب کے لیے زورت نرمیہ پیدا کریں امران کو رہا کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس کو خاطر میں لائے گا اس دباؤ گئے یا اس فرمائش کو یا کچھ بھی اس کو کہہ لیں کیونکہ پاکستان نے اس سے پہلے کچھ انتظامات کر لی ہیں میڈل ایسٹ میں کیونکہ ہمارا جو ادھر آپ نے ایسیو سمیٹ دیکھا اس میں جو دنیا کی چالیس فیصد آبادی جو ہے وہ پاکستان کے دیرمائی دیا تھے وہ پاکستان میں تھے رشیہ چین یہ دونوں عالمی طاقتیں ہیں سوپر پاورز ہیں تقریبا پاکستان کی وہ اپنا چین جو ہے وہ سوپر پاور ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ ان کا کہہ کردار ہے دنیا کی اکانومی میں اور پھر روس تھا روس کا وزیراعظم تھا پاکستان میں اور اس کے علاوہ دیگر تو ہم نے اپنا جو بلوک ہے اپنا جو ایک پوش ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے میڈل ایسٹ ہے سودی ارب ہے تو اس لیے ہم تو تیار ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے دوسری طرف ہم نے absolutely not کہا تھا بائیڈن کو بائیڈن کی انتظامیہ کو اب ہم absolutely yes کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو اور صرف ٹرمپ کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم ٹرمپ کی بہو کو بھی کہہ رہے ہیں اب امنان گان صاحب کے غالباً قزن ہے سجاد برکی جو امریکہ میں ہوتے ہیں اور ان تمام آپریشنز جو ہیں پاکستان تریکنے صحاف کے وہاں پر انٹرنیشنل ان کو وہ دیکھتے ہیں سجاد برکی سجاد برکی نے ٹویٹ کیا ٹویٹ میں یہ سجاد برکی نے کہا کہ میری وہ ایک اس نے یہ ٹویٹ میں ایک کلیم کیا کہ میری جو ہے وہ ڈونل ٹرمپ کی جو بہو ہیں ڈاٹرین لاؤ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان سے ملاقات میں ہم نے ان کو بتایا ہے کہ امران خان کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہو رہا ہے پی ٹی آ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو جو ڈونل ٹرمپ کی ڈاٹرین لاؤ ہیں بہو ہیں انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ جیسے وہ پاور میں آئیں گے وہ امران خان کو ارہا کرائیں گے اور امران خان کے لیے دامات بھی کریں گے اور انہوں نے یقین دہانی کریں اور کنسرن میں شوکی ہے پاکستان میں اس طرح کی حالات ہوگا پہلی بات تو ایسے چیزیں وہ پبلکلی کرتے نہیں ہیں اور دوسری بات ایک ملاقات کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سپیشل ان کو بلاؤا کے تو سنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا بیٹھ رہی ہے یہ ملاقات چلتے چلتے تقریب میں غیر رسمی ملاقات ہوتی ہیں ایسے چلتے چلتے ایسے کوئی ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس کو وہ بیچ رہے ہیں اس وقت پاکستان تریقین صاحب کر رہی ہے اصل میں چیز آپ کو بتاؤں اب لطیب خوصہ جو ہیں وہ مسلسل ٹی وی چینلز پر صرف لطیب خوصہ نے پاکستان تریقین صاحب دیگر کچھ لوگ بھی وہ مسلسل ٹی وی چینلز پر بیٹھ رہے گئے ایک بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا اور امران کھان کو جیل سے رہا کرا لے گا ٹرمپ کا فون آئے گا امران کھان نومبر میں جیل سے باہر آ جائے گا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے آتی ہی ٹرمپ کو کوئی کام نہیں ہوگا صرف امران کو جیل سے رہا کرانا ہے نومبر میں اگر وہ کرسی بھی بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے امران کے لئے فون کرے گا اس کو اسرائیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت جنگ چل رہی ہے یوکرین کی روز کی اس پہ اس نے کچھ نہیں کرنا اس نے اور دیگر کوئی ایشیوز نہیں ہے اس کے لئے نیشنل سکیورٹی کو کوئی ایشیوز نہیں ہے امریکہ صدر اکل اس کے لئے سب سے بڑا ایشیو جو ہے وہ امران کھان ہوگا وہ کرسی بھی بیٹھتی ہی امران کھان کی فائل مگوائے گا وہ فون کرے گا وہ امران کھان کو رہا کرا لے گا وہ اس طرح سے بتانا چاہا رہے ہیں برحل وہ ایک بیانی ہے نا تو اس کا مقصد کیا بیسیکلی ہے اور یہ جس طرح سے یہ چیزیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو جو مرضی ہے نا آپ کی جو مرضی صورتحال آپ دکھاتے جائیں اور پر اس کو اوپر کھیلتے جائیں کھیل کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی پاکستان کی جس وقت موجودہ انتظامی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت ہے ان کے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے ٹرمپ آ کے یہ سب کچھ کر دے آپ خود کر دیں سمجھنے ایک سوٹ و قسم کا پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو تسلط میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سمجھنے تو یہ بھی ایک چال ہے ان کی نا بڑی بریکی سے جواب کاروے ڈال رہے ہیں پتہ ان کو بھی ہے پتہ نہیں ہونا کیا ہے برحال لیکن جو پاکستان دریقے انصاف کے سپورٹرز ہیں میں ان کی بات بتاؤں تو وہ ان کو یقین ہے جو فالورز ہیں دیکھیں یہ کس لیول تک ان کو اتنا یقین دلا دیا ہے پاکستان دریقے انصاف نے کہ ٹرمپ آئے گا تو واقعی منانکن صاحب رہا ہو جائیں گے ان کو جو سپورٹرز ہیں اپنی جو پرائیوٹ سٹنگز ہیں وہاں پر بقاعدہ لوگوں سے ڈیویٹ کرتے ہوئے پائی جاتے ہیں یقین کے ساتھ بڑے وسوق سے اور اتنے یقین سے کہتے ہیں کہ جیسے ان کی ابھی ٹرمپ سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہو پائے جاتے ہیں کہ جی ٹرمپ آئے گا اور وہ واقعی منانکن صاحب کو رہا کروا دے گا یہ اس لیول تک آپ ذہنی غلامی کا اندازہ کریں کہ ایک ٹائم تھا کہتے تھے پاکستان کو امریکی تسلط سے رہا کرانا ہے امریکی تسلط سے نکالنا ہے اور آپ کہتے ہیں امریکی تسلط میں لے کر آنا ہے کہ ٹرمپ اگر امران کو رہا کرائے گا تو وہ ایسے کروا دے گا دیکھیں نا فری میں تو لانچ ہے ہی نہیں پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ چل کہہ رہا ہے اور ہو کہہ رہا ہے اور کرنا کہہ جاتے ہیں اور دوسری طرف آخری خبر جو آپ سے بھی شیئر کرنی ہے وہ یہ خبر ہے کہ برطانیہ میں جو سب کچھ ہوا کازی فائیسہ کے ساتھ اس کے لئے وہ بھی وہاں پر ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی پاکستانی جاتا ہے جو کہ پاکستان تریکن صاحب کے مخالف کوئی بھی سوچ رکھتے ہیں یا رائے رکھتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے حد کے عزت کی جو ہے وہ مزارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے پیچھے باگتے ہیں لوگ پاکستان تریکن صاحب پچاندے گنتی کہ لوگ کا پانچ دس ان کے پیچھے باگتے ہیں ان کی عزتیں اچھالتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ گھاڑیوں کے پیچھے باگتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں وہ بڑے عجیب قسم کے مزارے کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کل دو دن پہلے کازی فائیسہ صاحب جو کازی فائیسہ صاحب جائے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہوا وہاں پر وہ جو میڈل ٹیمپل ہے وہاں پر ایک قانونی ادارہ ہے بہت بڑا وہاں پر گئے اور وہاں پر ان کے لئے ازازی ایک تقریب تھی ان کے ازاز میں ایک تقریب تھی ان کو بینچر بنایا جا رہا تھا پاکشن کے لئے ازاز صاحب ایسے تو وہ اس پر خوش ہونا چاہیے لیکن لوگوں نے وہاں پر جو کازی صاحب کے ساتھ کیا وہ بہت ہی افسوسناک مناظر تھے تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر ان کے خلاف قرونی کاربائی کرنے کا سوچا جا رہا ہے لیکن وہاں پر شاید رائٹس اتنی ہیں ازازی اتنی ہیں کہ کچھ ہوتا نہیں ہے پہلے بھی نہیں ہوا اب بھی نہیں ہونا تو اب سوچا یہ جا رہا ہے ایک کمپین یہ چرائی جا رہی ہے یہ شروع کر دی گئی آرشزاد وغیرہ دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا ایک ایکٹیویسٹ ہیں وہ سب نے مل کے اور اس میں آپ لوگ بھی ایسا ڈالیں ہم بھی ڈال رہے ہیں سب ڈال رہے ہیں کہ جو برطانوی حکام ہیں ان کو خطود لکھے جارہے ہیں ان کو ایمیلز لکھے جارہے ہیں ایمیل کا سارا جو مواد ہے آپ کو ٹویٹر سے ان کے سندلیلہ صاحب کی ٹویٹر ایکاؤنٹ سے بھی مل سکتا ہے میرے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے بھی مل سکتا ہے آپ وہ ٹویٹر ایکاؤنٹ سے مواد اٹھائیں اور وہ ایمیلز بھی ساتھ پوری ڈیٹیل میں لکھی ہوئے کہ کن کنی ایمیل ایڈریسز پر ان کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے برطانوی کام پر ان کو بتانا ہے کہ آپ کی جو زمین ہے آپ کی جو لینڈ ہے وہ عزتداروں کے لیے ناقابل قیام رہو ہوتی جا رہی ہے یہاں پر کوئی بھی آتا ہے تو اس کو پولٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی عزت اچھا لی جاتی ہے تو یہ غلط ہے تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے اس میں یہ اچھا قدام ہے جیسے ایکشفورڈ والی ایک میہم چلی دیسی طرح یہ بھی ہے تو یہ کامیاب ہو بھی سکتی ہے